رانہ شمیم تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کا میشن اوپوزیشن سے دو دو ہاتھ کرنے کی حکمت عملی مزیراعظم متحرک پی ٹی آئے کی کور کمیٹی کے اہم بیٹھک بلالی تحریک عدم اعتماد اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق بھی مشاورت ہوگی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ بھی نیکشن پارلمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا تحریک عدم اعتماد کی گونج ملکی سیاسی صورتحال کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان سٹاک مارکٹ کوئی شدید بن دی ایک ہزار چاسٹو تینٹیس پوائنٹس کی کمی ہنڈرٹ انڈیکس سنتالیس ہزار کی سطح پر آخیا نیپ ترمیمی آرڈیننس کے تحت ملزمان کو ریلیو احتساب عدالت نے سی ڈی اے کے مزید تین ریفرنسز خارج کر دیے جج آزم خان نے فیصلہ سنا دیا ملزمان پر غیر قانونی طور پر منسوق شدہ پلوٹس کی بحالی کا الزام تھا پیکہ ترمیمی آرڈیننس اسلامباد ہائے کورٹ نے ایٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا پی ایف یو جے اور فرط اللہ بابر کی درخواست پر دس مارچ تک کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے چیف جسٹس نے ایف آئی ایس اپیکہ کے سیکشن بیس کے تحت زیرے التوہ شکایات کی ریپورٹ طلب کر لی ملک میں کرونا سے مزید سات اموات سات سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شہرات دو فیصد رہی آٹھ سو چھپیس مریضوں کے حالت ناسک روس یوکرین جنگ کے اثرات عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ مرطانوی خام تیل کی قیمت ایک سو تیس ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی روس یوکرین لڑائی روسی پہنچ کی یوکرینی دارالحکومت کے قریب شہر ارپن پر شدید بمباری تین شہری حلاق متعدد زخمی روسی مزائلوں سے ملٹری ائر بیس اور ہوائی اڈا تباہ یوکرین سے پولنڈ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد پندھرہ لاکھ ہو گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے